نمشکار ٹونائٹ و دیپاک سورسیا میں آپ کا سواگت ہے چناؤں قریب ہو تو ہر بات سیاسی مدہ بن جاتی ہے آج دیش میں کن مدہوں پر آج نیتی ہوئی اس کا حساب سمجھانے اور دیش اور دنیا کا پورا حال بتانے کے لیے ہم پھر تھے آزر ہیں شروعات کرتے ہیں دلی سے جہاں ایل جی اور کیجریوال سرکار کی جنگ میں نرنائیت مور آ گیا ہے دلی کا باس کون ہے مکہ منتری ایل ایٹین این گورنر اس کا فیصلہ سپرم کورٹ کی سمجھانے کے لیے کل سنانے جا رہی ہے دلی کی سبتہ سمحلنے کے بعد سے ہی کیجریوال اور ایل جی کے بیچ ادھکاروں کی لڑائی چل رہی ہے کیجریوال کا عروب ہے کہ دلی سرکار کا ہر فیصلہ ایل جی پلٹ دیتے ہیں جبکہ ایل جی کا دعویٰ ہے کہ کیجریوال سرکار سمجھانے کے لیے کلاف کام کرتی ہے تو اس کے فیصلوں کو روکنا پڑتا ہے اب سپرم کورٹ کو یہی تیہ کرنا ہے کہ سمجھان کے حساب سے دلی کا حاکم ایل جی ہے یا فرچ نہیں ہوئی سرکار دوہزار پندرہ میں جب پرچند بہومت سے کیجریوال کی سرکار بنی تھی تب اسے ادھکاریوں کے ٹرانسفر سے لے کر ہر بات پر ایل جی کے ساتھ ان کا ٹھکڑاو شروع ہو گیا تھا دلی سرکار نے ایل جی کے فیصلوں کو ہائی کورٹ میں شنوٹی دی تھی دلی سرکار اور ایل جی کے ادھکاروں سے جڑی کل نو یاچکاؤں پر ہائی کورٹ نے ایک ساتھ سنوائی کرتے ہوئے چار اگس دوہزار سولہ کو اپنا فیصلہ سنایا دلی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جی روہنی اور جسٹس جین ترات کی بینچ نے کہا کہ دلی کے پرشاشنک پرمک ایل جی ہی ہیں ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ دلی پون راجی نہیں ہے دلی یونین ٹیریٹری ہے جو راشترپتی کے ادین ہے ایل جی دلی میں راشترپتی کے پرتیوی دی ہیں دلی میں قانون ویوستہ جمین سے جڑے ماملے اور ٹرانسفر پوسٹنگ کا وشیش ادھکار ایل جی کے پاس ہے باقی ماملوں میں دلی سرکار ایل جی کو صلاح دے سکتی ہے کہ ایدریوال سرکار نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپرم کورٹ میں چنو تھی ہے ماملہ چھوٹی سمیدھارک ویوستہ سے جڑا تھا اس لیے ماملہ چھوٹی سمیدھارک ویوستہ سے جڑا تھا اس لیے ایل جی اور دلی سرکار کے ادھکاریوں کے پرکشن کے لیے چیف جسٹس دیپک مصرہ کے ادھکشتہ میں سمیدان پیر گٹھت کی گئی پانچ ججو کی بینچ نے 6 دسمبر 2017 کو سنوائی پوری کرتے ہوئے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا ادھکاروں کی جنگ میں دلی سرکار جیتے گیا ایل جی اس کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی آم آدمی پارٹی نے نیا مورچہ کھول دیا ہے دلی کو پورا راج کا درجہ دلانے کیلئے آم آدمی پارٹی نے دلی میں ہستاک سے بھیان شروع کر دیا ہے پچیس جرائی تک آم آدمی پارٹی کے نیتا اور کارکر کا گھر گھر جا کر لوگوں سے سمتھر مانگیں گے پچیس جرائی کو دلی میں کیجریوال بڑا پردرشن کرنے کی تیاری میں ہیں آج یہاں پر آندولن کے کندر کے شروعات ہوئی ہے سبھی برہان سوا میں وارڈ میں اور سبھی متدان کندروں پر عام آدمی پارٹی کے طرف سے یہاں کے جو لوگ اس آندولن کے سمرتھن میں ہیں ان کی طرف سے آندولن کے اندر کھول رہے ہیں اور وہاں سے ٹیم بنا کر کے ہم لوگ لوگوں کے گھروں میں جائیں گے جو پورا راج کے سمرتھن میں ہیں ان کا آستاکشر لیں گے دس لاکھ آستاکشر لے کر کے پچیس تاریتا کے اویان پہلے چران میں چلے گا اور اس کے بعد پر دھان منطری کو سوپیں گے کل دیش کے کسانوں کو بڑا توفہ مل سکتا ہے فصلوں پر نیونٹن سمرتھن مولی یعنی ایم ایس پی بڑھانے کی پرستاؤں کو کل موڈی کیبنٹ کی بیٹھک میں منجوری مل سکتی ہے سمرتھن مولی فصلوں کی لاغت پر ڈیر گناہ بڑھائے جائے گا کل کی کیبنٹ بیٹھک سے پہلے آج کرشی منطری رادہ مہن سنگھ نے پی ایم موڈی سے ملاقات کی اور اس پرستاؤں کو لے کر چرچہ کی پرستاؤں کو منجوری ملنے سے دھان اور خریف کی فصلوں کا سمرتھن مولی بڑھے گا دال سویا بین مومفلی اور مکہ جیسی فصلوں کا بھی ایم ایس پی بڑھ جائے گا انتیس جون کو پی ایم موڈی نے پانچ راجو کے گنہ کسانوں سے ملاقات کی تھی اسی دن پی ایم نے کسانوں سے کہا تاکہ خریف فصلوں کی لاغت راجو کا ڈیر گنا نیونتم سمرتھن مولی دیں گے یو پی میں جب سے یوگی سرکار آئی ہے تب سے مدرسوں کو لے کر نئی نئی نیتیا بن رہی ہیں اب یوگی سرکار نے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ڈریس کورٹ لاغو کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے یو پی کے ہلپسنکیت معاملوں کے منتری محسین رجا نے کہا کہ مدرسوں کے بچوں کو بھی مکھیدارہ سے جوڑنا ہے اور اسی کے لیے ڈریس کورٹ لاغو کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ چونکی خورتہ پجاما کوئی سکول ڈریس نہیں ہے اس لئے پہلی بار مدرسوں کے لیے ڈریس کورٹ بنانے کی ضرور پڑ رہی ہے وہی مسلم دھرم گروہوں کا کائنا ہے کہ مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مجھلی سماج کے بچوں کو دیش کی مکھیدارہ سے جوڑا جائے ان کو شکشت کیا جائے دھارمی شکشہ کے ساتھ ساتھ ان کو سامادک شکشہ ملنا چاہیے اس کے لیے کوئی ڈریس کورٹ آنیوار ہے ڈریس کورٹ اس لیے آنیوار ہوگا کیونکہ ڈریس کورٹ سے ان کے اندر ایک آتنی وشواس آئے گا انہیں پتا چلے گا کہ ہمیں ایک شکشن سستان بھی جا رہے ہیں کرتہ پیجاما تو نہیں ہونے دیکھیں کرتہ پیجاما اس لیے نہیں ہوگا کرتہ پیجاما کوئی ڈریس کورٹ کسی کالج اسکول کا نہیں ہوتا ہے وہ کیا ڈریس کورٹ ہونے ہیں وہ جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا شیٹ پینٹ ہوگا شیٹ پینٹ بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے بار بار سے مدرسوں کو ہی ٹارگٹ کیونک کیا جاتا ہے بار بار ہر قانون کو مدرسوں پر ہی آئی کرنے کی اور اس کا امپلیمنٹیشن کرنے کی بات کیوں گی جاتی ہے اور بھی ادارے ہیں اندوستان کے اندر بہت سے سکول کارجز چلتے ہیں ان سب کو اتیار رہتا ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے ڈریس کورٹ سے پہلے بھی یوگی سرکار نے مدرسوں کو لے کر کئی فیصلے لیے ہیں مدرسوں کا سلیوس بدلا گیا اور ان سی آٹی کی کتابیں لاغو کر دی گئی مدرسوں میں پہنے والے چھاتروں اور سٹاف کا ڈوٹا آن لائن کرنے کے آدیش بھی دیے گئے تھے یوپی کے پورو سی ایم اور سماجوادی پارٹی کے ادھیت شکلے شادو اور راجنیتی کے بعد بزنس پہ اپنی شاپ چھوڑنے کی تیاری میں ہیں اکھلیش اپنی پتنی ڈیمپل کے ساتھ لخنوں میں ایک ہوتل بنانے کی تیاری میں ہیں لخنوں کے حجرہ گنج میں بننے والے اس ہوتل میں اکھلیش اور ڈیمپل کی عصداری ہوگی اکھلیش نے ہوتل کا نقصہ پاس کرانے کے لیے لخنوں وکاس پادی کرن کے پاس آویدن کیا ہے اکھلیش پہلے بھی ایک بار آویدن کر چکے ہیں لیکن تب پادی کرن نے نقشے پر آپتی جتائی تھی جس کے بعد اکھلیش نے سنشودت نقشہ دے کر منجوری مانگی ہے اکھلیش اور ڈیمپل کا یہ ہوتل وکرمہ دیتی مارک پر ہیبسکس ہیریٹیج نام سے بنے گا تیس ہجار ورک فٹ کی جس جمین پر یہ ہوتل بننا ہے اسے اکھلیش اور ڈیمپل نے 49 لاکھ روپے میں 2005 میں خریدا تھا آج اس جمین کی قیمت کروڑوں میں ہے بیہار میں اب نو انٹری والی سیاست شروع ہو گئی ہے اور اس کی شروعات کی ہے آج جیڈی سپریمو لالو یادو کے بڑے بیٹے اور پورو سواستمنتری تیس پرطاپ نے تیس پرطاپ نے پٹنا میں آج اپنی ماں اور پورو سیم رابری دیوی کے آواز کے باہر ایک پیپر لگا دیا جس پہ لکھا ہے نو انٹری نیتیش چاچا دراصل نیتیش کمار کے مہاگڑ بندر میں واپسی پر قیاس تیس پرطاپ نے بورڈ انہوں نے لگا دیا جیڈیو نے اس پر کہا کہ تیس پرطاپ جو پر جری کر رہے ہیں جس گھر پہ نو انٹری کا بورڈ دکھا رہے ہیں کیا جیون بھر اس گھر میں رہنے کا ٹھیکہ لے کے آئے ہیں سرکاری آواز ہے خالی بھی کرنا پڑتا ہے اپنے رہنے کا تو ٹھیکانا نہیں ہے دوسرے کو نو انٹری کا بورڈ دکھا رہے ہیں حد حال ہے جو کرے کی آج نیتیش کو گھیرنے والے تیس پرطاپ نے کل تک اپنے پریوار اور آر جیڈی کو ہی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا تھا جب ان کی فیس بک آئی ڈی سے ایک کوست سامنے آیا تھا کوست میں لکھا گیا تھا کہ آر جیڈی کے کچھ نیتا میرے خلاف افوا فیلا رہے ہیں اور ممی پاپا میری بات نہیں سن رہے ہیں اس لئے راج نیتی چھوڑ دوں گا حالانکہ تیس پرطاپ آپ صفائی دے رہے ہیں کہ فیس بک ایک ہو گیا تھا یہ بی جے پی آر اکسس کا چالے ہم نے باہر 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 ہم یہی بات بولتا ہے جو ہیکٹنگ کا جو معاملہ اٹھا ہے میرا ایکاؤنٹ کو ہیک کیا گیا ہے ہیک کیا گیا ہے میرے ایکاؤنٹ کو اور اس لئے ہم کروائی کرے ہیں ہم تو ہی ایف ایر کریں گے ہی ہم ایف ایر کریں گے ہم لالو پرساد یادو فیلحال ممبئی میں ہیں علاج کروا رہے ہیں لیکن لالو پرساد یادو کا سخت نردیش ہے کہ اب کسی بھی طریقے کے بیان بازی سے تیجسوی یادو کو اور تیج پرداب کو بچنا چاہیے یہاں تک کہ سہیوگی دلوں تک کو کیا دیا گیا ہے انہیں اس معاملے میں کسی طریقے کا کوئی بیان نہیں دینا ہے لیکن اب دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا آخر یہ پریواریک لڑائی کہاں جا کر کے تھمتی ہے اب بات کرتے ہیں ہریانا کی ہریانا میں ویدھان سبا چناؤ تو اگلے سال ہونے والا ہے لیکن ابھی سے کھٹر سرکار کے منتریوں اور بیجے پی ویدھائکوں کی نیند رونے لگی ہے کئی منتریوں اور بیجے پی ویدھائکوں کو ٹکٹ کٹنے کا ڈر ابھی سے ستانے لگا ہے دراصل ہریانا میں بیجے پی کے تمام ویدھائکوں کا فیڈبیک لینے کی تیاری ہے اور فیڈبیک لینے کیلئے ہر جھیلے میں چناؤں پراباری تیانات کیے گئے ہیں یہ پراباری منتریوں ویدھائکوں کو لے کر کارکرتاؤں سے فیڈبیک لیں گے اور ریپورٹ کارڈ بنائیں گے یہ ریپورٹ کارڈ پھر بیجے پی آلہ کمان کو بھیجا جائے گا جس ویدھائک کا ریپورٹ کارڈ پوزیٹیو ہوگا اسے ہی ٹکٹ دینے پر بیجے پی ویچار کرے گی اس ریپورٹ کارڈ سنسٹم کی بجے سے ہریانہ کے منتریوں کے ساتھ ساتھ کئی بیجے پی ویدھائکوں کو بھی ٹکٹ کٹنے کا ڈر ستا رہا ہے ہریانہ کے بیجے پی اجیف صبح برالہ کھل کر ریپورٹ کارڈ واری بات تو نہیں کہہ رہے حالانکہ یہ جرور کہہ رہے ہیں کہ ہر جیلے میں پارٹی نے پراباری تیانات کیے ہیں جو جمینی اس طرح پر پرسال کر رہے ہیں اس پرکار کے ہماری پراباریوں کی ویوستہ ہے یہاں تو ہماری سرکار ہے ہمارے پاس سانسد بھی ہیں ویدھائک بھی ہیں اور جب ہماری سرکار نہیں ہوتی تھی یہ پراباری ویوستہ تو ہماری تب بھی چلتی تھی اس لئے اس کو اس پرکار سے کیون دیکھنا کہ یہ سب لوگوں کا چنوے پرتینی دیوں کا کوئی ریپورٹ کارڈ لے گی ایسا نہیں ہے چناؤں میں جاتیوں کو پٹانے کے لیے کیا کیا جگارت ہو جا جا رہا ہے یہ بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ اور سیاسی خبریں بنگار میں بی جے پی کارکرتاؤں کی ہتیاں روپ نہیں رہی ہے ملشیتہ بات میں دلید بی جے پی کارکرتاؤں دھرم راج آجرہ کا چھوہ تالاب میں ملا اس پر بی جے پی ادھیاک شمیشہ نے ممتہ سرکار پر نشانہ سادہ ہے بی ڈی پی نیتا اور جمہو کشمیر کے پورو منتری عمران رجانے پارٹی پرمک محبوبہ مفتی پر نشانہ سادہ ہے عمران رجانے محبوبہ مفتی پر بھائی بھتی جاوات فیلانے کا آروپ لگایا ہے پتنی سننڈا پشکر کی موق کے معاملے میں گرفتاری سے بچنے کے لیے کانگریس نیتا ششی تھرور نے کوٹ کا دروازہ کھٹ پٹایا ہے تھرور نے دلی کے پڑیالا ہاؤس کوٹ میں اگریم جمانت کی ارجی دی ہے ہریانہ کے منتری انیلویج اور آئی پی اے سنگیتہ کالیا میں فی ٹھن گئی ہے منتری کی بیٹک سے سنگیتہ کالیا بار بار گائے بھائی رہی ہیں جس کے شکایت ویڈج نے سی ایم سے کی ہے ویڈیش منتری سوشمہ سوراز کے بعد کانگریس نلکتہ پریانکا چطورویدی کو ٹولر سے نے نشانے پر لیا ہے پریانکا کو ان کی دس سال کی بیٹی سے ریپ کی دھمکی کی جا رہی ہے چناؤ آتے ہی جاکیوں کی یاد آ جاتی ہے اور ایسی ہی یاد راجستان کی مکہ منتری واسندرہ راجے سلیہ کوئی ہے گھڑے سمدرہ کو ایک فیزتی آرکشن کی ویوستہ کرنے کے بعد اب واسندرہ نے سب ہی جاتیوں کو ساتھنے کی تیاری کی ہے چناؤ ویسال میں راجستان سرکار نے جاتی کے آدھار پر سامدرہ بھون بنانے کا بڑا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے مطابق سرکار جاتی اور سماج کے نام پر سامدرہ بھون بنوائے گی ایسے سامدرہ بھونوں کے لیے اسی فیزتی سرکار فنڈ دے گی باقی بیس فیزتی خرج سماندرہ جاتیوں کے ساماج کو کرنا ہوگا جو بھی جاتی سامدرہ بھون بنوائے گی اسے یہ ایفیڈیپٹ دینا ہوگا کہ ہر جاتی کے لوگ اسے اپیوک کر سکتے ہیں راجستان سرکار اپنی اس یوزنہ کو ساماجی سمرستہ کا ادھارن بتا رہی ہے تو وہیں کانگریس نے اسے مہت چناؤی گوشتہ کرا دیا ہے اب سرکار نے سمرستہ کا سندیج دینے کا پریاس کیا جس بھون کا بھی انہوں نے جو بھا سرکار کرے گی ان کو ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا یہ بھون سب کے کام آنا ہے والا کسی بھی ساماج کا وقتی وہاں اپنے کرکنوں کا ایوزن کر سکتا ہے چناؤ میں جاتیوں کو ایمپریس کرنے کے لیے چناؤی گھوشتہ مات رہا یہ کبھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا کرتے ہیں چناؤ کی آتار سریتہ لگنے کا جب ایک ڈیٹ مہینہ رہ گیا ہو تک چناؤ میں ہار کے درسے بی جے پی اُل جلل گھوشنائے کر رہی ہے 2019 کی جنگ کو دیکھتے ہوئے بی جے پی یو پی میں بھی جاتی گناہ گھڑک کو ہر فارمولا ساتھنے میں جھوٹی ہے ماں گٹ بندن کی کارٹ کرنا ایسیہ مجبوری بھی ہے کیونکہ یو پی میں ہی 2019 کی چناؤ میں جیت کی راہ تائے ہونی ہے کچھ دن پہلے پی اے موجی نے سن کبیر نگر کے مگھر میں کبیر پنتی سمپردائی کے پچھڑا اور اتی پچھڑا ورک کو سادھا تھا تو اب یو پی کے کمہار جاتی کو سادھنے کی تیاری ہے جس کا جریہ بنے گا کمہاروں کے لیے بننے والا بھاٹی آیوگ یو پی کی یوگی سرکار جلد اس آیوگ کا گٹھن کرنے جا رہی ہے اتر پردیز میں ستر ورسے کبھی بھی ان کمہاروں کے بارے میں چنطہ نہیں کی گئی جس کو ہمارا خادی بورڈ کر رہا ہے ہم آیوگ بنا کے کمہاروں کو نئی ویدھا سے بھی ان کو افغت کرائیں گے ان کو سہولیتیں دیں گے آیوگ کے مادیم سے تاکہ یہ پر تھا مسیسکار ہنڈے میں چاہ پینے والی پر تھا یہ بکست ہو ادھک سے ادھک تاکہ گاؤں میں ہمارے کمہاروں کو رجھگار ملے وہ سمپنوں سمرت ہو ماتی آیوگ میں بارہ صد سے نامت کیے جائیں گے یہ لوگ صوبے میں کمہاروں کی بہتری کی یوجنائے بنانے اور ان پر عمل کرنے کا کام کریں گے دراصل کمہاروں کی درشادشہ بدلنے کا یہ خیال یوگی سرکار کو یوں ہی نہیں آیا یوپی میں تین فیزدی کمہار ہے جن پر ابھی تک کسی پارٹی کی نظر نہیں پڑی ہے 2019 کے لوگ سبا چراؤں کو دیکھتے ہوئے بی جے پی جاتی گھڑت کو سادنے میں جڑ گئی ہے اس کے لیے سرکار ایک کمہار آیوگ کا گھٹن کرنے جا رہی ہے جس میں بارہ لوگ ہوں گے اور اس کے تحت پورے پردیس میں کمہاروں کو اور مرتیگاروں کو لاپ پہنچانے کا کام سرکار کرے گی اتر پردیس میں تین پرسنٹ کمہار ہے اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کو اگر فائدہ ہوگا تو اس کا فائدہ بی جے پی کو بھی ہوگا اب بات کرتے ہیں مہا گھڑ بندن کو لے کر پی اے موڈی کی پہلی بڑی پردی کریا کی جو اجار انیس میں سرکار کو گھیرنے کے لیے کانگریس اور ویپکشی دلوں کی طرف سے مہا گھڑ بندن کی مہم چل رہی ہے لیکن پی اے موڈی نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس مہا گھڑ بندن کا مقصد دیشت نہیں بلکہ صرف سکتا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی کی پتی نفرت کے ایک ماہ ریزنڈے کو لوگ کر یہ لوگ ایک چھوٹ ہو رہے ہیں ایک میکزین کو دیئے انٹیویو میں پی اے موڈی نے کہا کہ انہوں نے سونیا گانڈی کہتی تھی کہ گھڑ بندن کی راجنیتی بیٹے دور کی بات ہو گئی ہے لیکن آج وہی کانگریس سہیوگیوں کی خوج میں ایڈی چھوٹی کا جور لگائے ہوئے ہیں موڈی نے انٹیویو میں کہا کہ یہ ویپکشی دلوں کا مہا گھڑ بندن نہیں ہے وہاں تو صرف ستہ کی مہا دور ہے راہل گانڈی کہتے ہیں کہ وہ پی اے م بننے کیلئے تیار ہیں لیکن ٹی ایم سی راجی نہیں ہے ممتہ جی پی اے م بننا چاہتی ہیں لیکن لیفٹ کو دکت ہے سماجبادی پارٹی کو لگتا ہے کہ پی اے م بننے کیلئے ان کے نیتہ سب سے زیادہ یوگ ہیں ویپکش کا پورا دھیان پاور پولٹکس پر ہے لوگوں کی ترقی سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ویپکشی دل صرف موڈی کے پتی نفرت کے چلتے ایجوٹ ہو رہے ہیں دوہزار چودہ میں بھی ویپکش نے مہا گھڑ بندن کی کوشش کی تھی ویدھان سبا چناؤں میں بھی مہا گھڑ بندن بنا تھا اس کا نتیجہ کیا رہا ہے یہ سب نے دکھا ادھر کانگریس نے کہا ہے کہ مہا گھڑ بندن کو لے کر پی اے موڈی غلط بیانی کر رہے ہیں تو وہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ موڈی جی نے جو کہا وہ صحیح ہے نریندر موڈی جی نریندر غلط بیانی کرتے ہیں دیش کا دربھاگی یہ ہے کہ دوہزار چودہ سے آج کی تاریخ تک پردھان منتری شریف نریندر موڈی جی دربھاگنا سے کام کرتے ہیں ان کی اندر کا ٹوٹہ کڑواہٹ ہے وہ ویپکش کو راجنیتیک اور وچارک ویرودھی کے روپ میں بشیش طور پر کانگریز کو نہ دیکھ کر ویکتیگت ویرود بنا رہے ہیں بات آج کی سمیہ میں صرف ایک ہو رہی ہے اور وہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ نریندر موڈی یہ سب کام کر رہے ہیں نریندر موڈی کو کیسے ہٹانا ہے اس کے لیے ہم سب جوڑ توڑ کریں گے تو وہ صحیح تو کہا ہے کہ ان کو جوڑنے والا پورے ویپکش کو جوڑنے کا جو سادن ہے وہ کوئی درشتی کون نہیں ہے وہ پروگرام بہت سادہ سا ہے کہ موڈی کو کیسے ہٹانا اس لیے ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اتراخت کے سی ایم تریبیندر سنگھ راوت کو اب کس نے ڈانٹ پلائے یہ بھی دکھائیں گے لیکن پہلے کچھ اور مہرکہ پھون کھا رہے ہیں منصور ریپکانڈ ابھی شانت نہیں ہوا تھا کہ مدیپردیش میں سپنا میں چار سپنا میں چار سال کی بچی سے ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے 23 سال کے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے مدیپردیش کے سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے چین جسٹس کو چھٹے لکھی ہے اور ریپ کے معاملوں کے دوشیوں کو جلد سجا سلانے کیلئے فاسٹ ٹریک کوٹ بنانے کی مانگ کی ہے ایک آر ٹی آئی کے جواب سے پتا چلا ہے کہ اتراخن کے سی ایم تریبیندر سنگھ راوت نے دس لوگوں کو اویسٹی اور پی آرو بنا دیا ہے اور ان کے ویتن پر سالانہ ایک کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں راجستان کے بھرتپور میں چچیری بہن کے ساتھ ریپ کی کوچیش کرنے کے آرو پی لڑکے کو اس کے پتا نے ہی گولی مار دی ختیا کے بعد شوہ کو گپ چک طریقے سے جلا دیا گیا آرو پی پتا کو گرستار کر لیا گیا ہے ایک محلہ ٹیچر کو ڈاٹ کر سسپنڈ کرنے والے اتراخن کے سی ایم تریبیندر سنگھ راوت اب ایک دوسری محلہ کی غصے کا شکار ہو گئے ہیں ایک محلہ نے تریبیندر سنگھ راوت کو ان کے سامنے ہی خریف پٹی سنا دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ بھاگ جاؤ نہیں تو پتھر مار دیں گے ریویار کو کوٹ دوار کے دھوما کوٹ میں بس حادثے کے بعد سی ایم راوت موقع پر پہنچے ان کے ساتھ سرکسہ کا بڑا گھیرا تھا لیکن یہی پر یہ محلہ پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ مکہ منتری بن گئے لیکن سڑک بناتے نہیں اس لئے ایسے حادثے اکتے ہیں محلہ نے کہا کہ یہاں سے ترن نکل جاؤ پچھلے دنوں ہی سین تریویندر کا دہرادون سے ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں وہ جنتہ دربار میں آئی ویدھوہ ٹیچر پر بھڑک گئے تھے پچیس سال سے ایک ہی جگہ نوکری کر رہی اس محلہ ٹیچر نے ٹرانسفر کی مانگ کی تو اس پر بھڑکتے ہوئے سی ایم نے اسے سسپینڈ کر دیا تھا اب بھوما کوٹ کی محلہ نے سی ایم کو جو خری خوٹی سنائی ہے اس کا ویڈیو بڑی تیری سے وائرل ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں دونوں بڑی راستی پارٹیوں کے ادھیاکشوں کے یوپی دورے کی کل یوپی میں امید شاہ اور راہل گاندھی کا میگا شو دکھے گا کل بی جے پی ادھیاکش امید شاہ مشن پوروانچر پر نکل رہے ہیں وہ پی ایم موڈی کے سنسدی چھتر وارانسی کا دورہ کریں گے وارانسی پہنچنے سے پہلے وہ مرزاپور بھی رکیں گے اور ماں وندفاسنی کے درشن کریں گے مرزاپور اور وارانسی میں کارکرتا ہوں بیٹھک کر امید شاہ 2019 کی چنانوی رنانیتی کو تیار کریں گے تو ادھر کل ہی کانگریس حدیقش راہل گاندھی اپنے سنسدی چھتر امیٹھی کے دو دنوں کے دورے پر نکلیں گے راہل گاندھی کل امیٹھی میں کسانوں سے ملیں گے ساتھ ہی کاروباریوں کے ساتھ بھی بیٹھک کریں گے جب کشمیر کی راجنیتی کو لے کر ہلچل تیج ہے قیاس لگا جا رہے ہیں کہ پی ڈی پی نے کانگریس کو سرکار بنانے کے لیے ساتھ آنے کا آفر دیا ہے یہ خبریں تب آنی شروع ہوئی جب سومبار کو دلی میں کانگریس کی پالیسی پلاننگ گروپ کی بیٹھک کے بعد آج سری نگر میں کانگریس کی کور کمیٹی کی بیٹھک ہوئی سوتروں کے مطابق ایجنڈے میں سوان ویچار دھرہ والے دلوک کو ساتھ گھڑ بندر پر چرچہ ہوئی حالانکہ کانگریس کی جمہو کشمیر پرباری امریکہ سونی سرکار گھٹھن پر چرچہ کی خبروں کو خارج کر رہی ہیں جمہو کشمیر پردیش کانگریس کے اجیوش غلام احمد میر بھی کہہ رہے ہیں کہ سرکار گھٹھن کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ایکنی کوئی بات نہیں ہے ہم اپنی پارٹی کو منزبوت کر دیں جو کام ہم لوگوں نے ڈاکٹر منمون سنگ جب پرائیم منسٹر تھے تب ہم نے جو کام کیا تھا ہم اس کام کو آگے لے جانا چاہتے ہیں یہاں کل سے ایک ریومر ہوا تھا کہ پی ڈی پی کے ساتھ کانگریشن کر رہی ہیں کانگریس کسی لے شاید آج کی میٹنگ ہو آپ نے خود ہی کہا کہ ریومر تھا تو ریومر کے بھی حقیقت نہیں ہوتا ادھر محبوبہ مفتی نے بھی ٹویٹ کر کانگریس کے ساتھ گھٹ بندن کی خبروں کو خارج کر دیا انہوں نے دلی میں سونیا گانجی سے ہونے والی سنبھاوت ملاقات کی اٹھکو لوگ کو بھی نکا رہے سوشل میڈیا پر افوائے فیلانے والوں کی نکیل کیسے کسی کی موڈی سرکار یہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے کچھ اور خاص خبریں اچین کے مہاکال میں اس بار آرو جل سے پھگوان بھولینات کا جہلا بشیک ہوگا ساون میں کامڑ یاتری چاندی کے پاتھ میں جل ڈالیں گے جو آرو پلانٹ سے ہوتا ہوا پائپ لائن کی جریے مہاکال مندر کے گرب گرہ میں پہنچے گا منجاب میں دو پولیس ادھکاریوں کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے فیروڈپور کے ڈی ایس پی دلجید سنگ سمیت انسپیکٹر سرمجید سنگ پر آروف ہے کنھوں نے دو مہلاؤں کو جبرن ڈرکس کے دندے میں دھکیلا مہاراچ کے ناشک میں گھلے جیسی گھٹنا ہوتے ہوتے ٹھل گئی ناشک کے مالے گاؤں میں بچہ شوری کے شک میں بھیر نے تین لوگوں کو پکڑ لیا لیکن تینوں کو پولیس نے موقع پر پہنچ کر بچا لیا ایمپی کے سنگرولی میں سرکاری ایمبولینس پر سواری بیٹھا کر پیسہ کمانے کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے ایمبولینس میں سواری بیٹھا کر ان سے کرایا وصولنے والے کرمچاری کی اس حرکت کے بعد سواست مہمہ میں ہر کم مجھ گیا ہے پنجاب سرکار نے سکت قدم اٹھاتے ہوئے نشے کا کاروبار کرنے کے لیے موت کی سجا کا پرادان کیا ہے سی ایم کیپٹین امرندر سنگھ نے درک تسکری کے لیے موت کی سجا کی سفارش کو جنز سرکار کے پاس بھیجا ہے سامنجی کارکرتہ نائش حسن کو ٹرپل تلاک اور خلالہ قانون کی پیروی کرنے پر خون پر دمکی ملیا ہے دمکی دینے والے شخص نے کچھ کو کشمیر کا بتایا ہے نائش حسن نے مجدہ ہیلپ لائن پر اس کی شکایت کی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی بھارت میں بھیر تنتریانی موب لینچنگ سے موجی سرکار چھنٹت ہے اور ابراجی سرکاروں کو اس بابت ایڈوائیزری بھیجنے کی تیاری ہے وارچیپ پر فیلی افواہ کی چلتے پچھلے چار مہنے میں بھیر کے ہاتھوں 29 لوگوں کی حتیہ کے بعد کیندری گھرمن تر رہے اب سبھی راجیوں کے ڈی جی پی کو ایڈوائزری بھیجے گا راجیوں کو کہا جائے گا کہ موب لینچنگ میں شامل لوگوں کی خلاف پڑی کاروائی کی جائے سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور ویڈیو ڈالنے والوں پر بھی نظر رکھنے کو کہا جائے گا افواہ فیلانے والوں سے پولیس کو سکتی سے نپٹے کو کہا جائے گا سوشل میڈیا پر بڑھتی افواہ کو دیکھتے ہوگے کہ اندر سرکار نئی سوشل میڈیا پولیسی کو انتیم روپ دینے میں لگی ہوئی ہے بومبائی میں ہاتھ سو کے پولوں سے کب مکتی ملے گی یہ بھی بتائیں گے لیکن پہلے کچھ اور خبروں پر ایک نظر یوپی کے مہاراج گنج میں دو پکشوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی دراصل معمولی ویوات کو لے کر دو پڑوسی آپس میں ہی بھیڑ گئے جس کے بعد بچے مہلائیں ہاتھوں میں لاکھی گنڈے لے کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے پولیس نے دو رو پکشوں کے اوپر کیس درچ کر لیا ہے جہرہ دون میں سی ایم آواز کے پاس ایک لڑکی نے کار پر چڑھ کر جم کر ہنگامہ کیا دراصل لڑکی کی کار کچھ لڑکوں کی گاڑی سے ٹکرا گئی جس کے بعد لڑکی نے ہنگامہ شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی بیگو سرائے میں ایک دادا نے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے اپنے پوتے کو اپرادی بنا دیا دادا کے کہنے پر پوتے نے سریا میں ایک شخص کو گولی مار دی جس کے بعد خیل شخص کو اسپتال میں برتی کر آیا گیا ہے مہاراتھ کے ٹھانے میں ریایشی علاقے میں تیندوہ دیکھنے سے لوگ دہشت میں آ گئے اس کے بعد اس تھانی لوگوں نے ورنبراک کو فوراں سوچنا دی لیکن تب تک تیندوہ بھاگ کھڑا ہوا دلی میں سوموار کو آئی تیج آندھی اور بارش سے نڑیلا میں ایک نرمانہ دن مکان کا حصہ ٹوٹ کر سڑک پر جا گرا جس سے ہاتھ سے میں سڑک سے گجر رہے ایک بائیت سوار کی موت ہو گئی دلی کے براری میں گیارہ لوگوں کی موت کے رہیس میں اب کیا خلاصہ ہوا یوپی کی جیل میں سانسد اور مدھائک جینک کیا ڈراما کیا اور ایمپی کے مورینا میں ڈائناسور کا چکر کیا ہے یہ سب دکھائیں گے لیکن شروعات کرتے ہیں ممبئی سے یہاں اندھیری علاقے میں آج صبح ایک بڑا حادثہ ہوا اس حادثے نے الفیسٹن بریج حادثے کی یاد دینا گی اندھیری سٹیشن کے پاس اوکھلے روڈ اور بریج کا ایک حصہ ٹھوکر گر گیا اس حادثے میں پانچ لوگ شے لوگ گھائل ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ صبح قریب ساڑھے سات بجے اچانت سے یہ بریج گر گیا جس کے بعد ویسٹن لائن پر ٹھین یا تایا ٹھپ ہو گیا حیرانی واری بات یہ ہے کہ اندھیری سٹیشن کے پاس جس جگہ پر یہ بریج گرہ اس سے کچھ ہی دوری پر لوکل ٹرین چل رہی تھی ٹرین کے دائیویر کی سوٹ پوز اور امرچنسی بریج لگانے سے ایک بڑا حادثہ تل گیا وہیں بریج گرنے سے حادثے میں جو لوگ گھائل ہوئے ہیں ان کے لیے ریل منتری پیوز گویل نے ایک لاکھ روپے کے محبجے کا اعلان کیا ہے ساتھی بریج حادثے کی جانت کے عادیش دے دیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے بھی مومبائی میں فٹو اور بریج سے جڑا ایک بڑا حادثہ ہو گیا تھا ستمبر 2017 میں مومبائی کے ہی ایل فیسٹر بریج پر بگیا مچ گئی تھی اس ساتھ سے میں قریب 23 لوگوں کی موت ہو گئی تھی ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ مومبائی آخر 500 کا شیر کیوں بنی ہوئی ہے جو گھٹنا گھٹی ہے یہ ساتھ پیتیس کے لگ بگ قریب قریب کی گھٹنا ہے اور یہ ہم یہاں آپ کے چینل کے مادیم سے یہاں پہ بتانا چاہیں گے کہ ساتھ دس کی جو انٹر سیٹی یہاں کی کہ ساتھ دس کی جو انٹر سیٹی یہاں کی جو ایک میل پیسنجر سے پاس ہوتی ہے وہ ساتھ دس کا اس کا ٹائمنگ ہے وہ ساتھ دس کا حادثہ اگر ہوتا تھا تو یہاں پہ بہت ساری کیجولٹی ہو سکتی تھی یہ جو بلیم گیم دولوں کھیل رہے ہیں ایم سی جی ایم اور ریلوے پرشاسن کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ جو پل جو ہے اس کی دیکھرے کرنا کس کی ذمہ داری ہے بریج گرنے سے اندھیری سے ویلے پال نے جانے والی چاروں لائنیں بند کر دی گئی وہیں ممبئی کے مشہور ڈبا والوں کا کام بھی تھپ ہو گیا خلال موقع پر ملبا ہٹانے کا کام تیجی سے ہو رہا ہے سبی ٹی میں لگاتار اس کام میں لگی ہوئی ہیں لوکل سوائے آج آدھی راستے پوری طرح چالو ہو جائیں گی وہیں دوسری طرف یہ حادثہ کس کی لاپروہی سے ہوا اس کو لے کر ریلوے پرشاسن پر لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں ریلوے نے ممبئی بریج حادثے کے لیے بی ایم سی کو زمدہ ٹھرایا ہے تو وہیں کانگریس نے کہا ہے کہ پچھلے حادثوں سے ریلوے نے کچھ نہیں سیکھا نسچی طور پر ایک بڑا سوال بنتا ہے کہ ایلی فیسٹر جو رگٹنا سے ریلوے پرشاسن نے کچھ سیکھا نہیں ہمارے ریلوے منتری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان پلوں کا ان پلیٹ فارمز کا ریلوے ٹریک کا سہی ڈھنگ سے مینٹیننس نہیں ہوتا جس کا نتیجہ یہ ہے جہاں سبا سبا کی پرکٹنا گھٹی ہے اور جو مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ بی ام سی اس پاتھوے کا مینٹیننس کرتی ہے جنرل منیجر پرنسپل چیف انجینئر ڈی آرم میمبر انجینئنگ بھی یہاں سے بھیجے گئے ہیں تو ایک بار کھٹنا اسطل پہ جانے کے بعد پورے ترتھ آ جائیں پھر لگاتار بارش اور پل کا حصہ گرنے سے ممبئی کے لوگوں کے لیے آج کا دن مسیبت بھرا رہا ممبئی کنوں کا جیون پوری طرح آسٹ ویسٹ ہو گیا لوگ گھروں سے نکلے تو سڑکوں پر گھٹنوں سے لے کر کمر تک پانی بھرا تھا یہ ممبئی کے سائن علاقے کی تصویر ہے یہاں سڑکوں پر اتنا پانی بھرا کہ موٹر سائیکل اور سکوٹر چلانا مشکل ہو گیا لوگوں نے کھیچ کر یہاں سے بائک کو نکالا سمندر بنی سڑکوں پر گاڑیاں رینگتی رہی کچھ کارے تو بیچ پانی میں ہی بند ہو گئی وہی ریلوے ٹریک پوری طرح سے جلبنگ ہو گیا تادر ہندماتا اور ماتونگا علاقے میں بھی پانی بھر گیا اس وقت میں کورولا بریج پر موجود ہوں آپ کو تصویریں دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح سے وارٹر لاغن کے کارن ہاربر لائن کی جو سیوائیں ہیں وہ بادت ہوئی ہیں لگ بگ چالیس سے پیتالیس منٹ کی دیری سے لوکل ٹرینیں چل رہی ہیں آگے آپ دیکھیں جو ریلوے کوارٹرز کی بیلڈنگیں ہیں وہاں اندر گھروں میں پانی گھوز گیا ہے تو کچھ اسی طرح کی استثیتی اس وقت ایسٹن سبوربنز کے حصے میں ہیں کئی جگہوں پر وارٹر لاغن کی شکایت دیکھی گئی ہیں خاص طور سے یہ آپ جو تذکیروں میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ٹریک پر پانی بھر گیا ہے حالانکہ یہاں پر کوئی بھی وارٹر پومس نظر نہیں آ رہے ہیں جس کے ذریعے پانی کو یہاں سے نکالا جا سکے نہ ہی ریلوے کی طرف سے نہ ہی بی ایم سی کی طرف سے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ہر وقت بارش کے دوران ہم اس طرح کی وارٹر لاغنگز کے شکایت دیکھتے ہیں کیامرہ پسند راجو کے ساتھ فیضان خان انڈیا نیوز ممبائی وہیں ممبائی میں بھاری بارش پر کانگریس ادیکش راحل گاندھی نے ٹویٹ کیا راحل نے کہا کہ سڑکوں پر باڑھا گئی ہے آم جنتہ فض گئی ہے بریج گر رہے ہیں ناغرک شاشن گر گیا ہے میری سوچ ممبائی کے لوگوں کے ساتھ ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں آفت کی بارش کے بیچ ریٹیو کی لائی تصویریں یہ تصویریں ہماشل کے چبا کی ہے جہاں بھرمور علاقے میں ایک نالے کا جلسٹر بندنے کے بعد بلڈوزر مشین کی بکٹ کے سارے سوچے لوگوں کو نالا پار کر آیا گیا ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کس طرح جان یوکی میں ڈال کر بلڈوزر کی مدد سے لوگوں کو نالا پار کر آیا جا رہا ہے بتائی جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو 28 جون کا ہے جو اب سوشل میڈیا پر وائلر ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیتے کئی دنوں سے ہماشل میں موصلہ دار بارش ہو رہی ہے اور اب بات کرتے ہیں بی جے پی کے اس سانسک اور ویڈائک کی جن کے لیے نیم قائدے معنی نہیں رکھتے یو پی کے سونبردر کے سانسک چھوٹے لال کھاروار اور اوبارہ کے ویڈائک سنجیو کمار گوڑ بغیر ڈی ایم کی اجازت لیے ہوئے سونبردر جیل نیرکچن کے لیے پہنچ گئے جیل کے اندر کئی سیل میں دونوں ماننی گئے اور قیدیوں کا حال چار جانا قیدیوں سے ماننی ایسے مل رہے تھے مانو وہ جن سمپرگ پر نکلے ہو اور ووٹرز اور کارکرتاؤں سے مقادب ہو رہے ہو جیل کے اندر سانسک زیدائک کا یہ جن سمپرگ ابھیان چرچہ کا وشہ بن گیا ہے خبر گدرات کے ولساٹ سے جہاں بیکھو بدماشوں نے کانون ویڈاستہ کو کھلے آم چنوٹی دیرہ لی بدماشوں نے کرائیم برانچ کی ٹیم پر اندھا دن فائرنگ کی دراصل پولیس ایک آروپی کو ویرفتار کر کے اپنے ساکھ لے جا رہی تھی تب ہی چھے سے ساتھ بدماشوں نے کرائیم برانچ کی ٹیم پر فائرنگ سرو کر دی اس دوران بدماشوں نے پولیس ورین پر کئی راؤنڈ فائرنگ کی جس کے جواب میں پولیس نے بھی فائرنگ کی یہ پوری گھٹا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے بات کرتا ہے سنکٹ میں فسے بابا بھولینات کے ڈیر ہجار بھکتوں کی بھاری بارش کے چلتے نیپال کے راستے کائلاش مانسورور جا رہے بھارتی شردھالوں کو بچانے کی کوشش تیج ہو گئی ہے تقریباً ڈیر ہجار تیر ثیاتری الگ الگ علاقوں میں فسے ہوئے ہیں نیپال میں بھارتی دوتاواز کے آنکھڑوں کے مطابق پانسٹو پچیس تیر ثیاتری سیمیکورٹ پانسٹو پچاس ہلسہ اور پانسٹو شردھالوں سببت کی طرف فسے ہوئے ہیں بتا جا رہا ہے کہ سیمیکورٹ میں فسے شردھالوں کو بچانے کیلئے دو کمرشل سائٹ وہاں لینڈ ہوئی ہیں وہیں ہلسہ میں بارش اور خراب موسم کی چپیٹ میں آئے ایک سو چار شردھالوں کو سیمیکورٹ سے ہلسہ لائے گیا شردھالوں کو بچانے کیلئے نیپال گنج سے سیمیکورٹ کے لئے ساتھ سائٹ سنچالت کی جا رہی ہیں اس بیچ آندر پردیش کے ایسٹ گوداوے جیلے کے شردھالو جی سپاراو کی نیپال کے ہلسہ میں موت ہو گئی ہے پی ایم موڈی شردھالوں کے لئے چلائے جا رہے ابھیان پر نظر بنائے ہوئے ہیں یہ ویدیش منترال ہے اور انہیں شیرز عدکاریوں سے لگاتار سمپرک میں ہیں انہوں نے عدکاریوں سے شردھالوں کو اس ترکشت نکالنے کے لئے ہر سمبھو مدد پہنچانے کی باقی خبروں کا رکھ کریں اس سے پہلے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں دنیا کے باقی دیشوں کا حال پاکستان میں اس بار عام چلاؤں میں مہلہ امیدواروں کی حصہ داری بڑھائی گئی ہے جس کے تحت ہر پارٹی کو سامانی سیٹو پر بھی کم سے کم پانچ پردیشت مہلہوں کو ٹکٹ دینا نیوار ہے ٹکٹ پانے والی مہلہ امیدوار جھوڑ شوڑ سے پرشار میں جھوٹی ہیں پانی کے سنکس سے جود رہے یوے ای نے انوخہ طریقہ اپنایا ہے یہاں کی ایک کمپنی دوہجار بیس تک بارہ ہجار کلومیٹر دور سٹیت انٹارکٹہ پہ وشال کا آئیس برگ ہیچ کر دیش کے تحتی چھتر تک لائے گی جس سے پانچ سال تک گس لاکھ لوگوں کی پیاس بجھائی جا سکتی ہے اس یوجنہ پر ساڑھے تین ارب روپے خرچ ہوں گے پوروی چین کے شیونگ کاؤنٹی میں ایک پولیس والی نے بڑا ٹرین ہاتھ سا ٹال دیا یہاں توفان سے ریلوے ٹریک پر بڑا پیڑ گیر گیا ٹھیک اسی سمائے ٹرین آ گئی اور اس والی نے اپنے شاہد اتار کر لہنانا چورو کن گیا اس سے دیکھ ڈرائیور نے امرجنسی دیکھ لگا کر ٹرین کو روک دیا چین میں آیا بھینکر بارش اور توفان کے چلتے گواغان پرانک پہ سڑک کا ایک بڑا حصہ تھک گیا اس گھٹنا کا لائی ویڈیو سامنے آیا ہے گنی مت رہی کی ہاتھ سے کے وقت سڑک کھالی تھی ورنہ بڑا حادثہ ہوتا لیبنان میں آج کل مہیلا پولیس کرمی بلیک مینی سکٹ پہنکا ڈیوٹی کرتی نظر آ رہی ہیں یہاں کی برومانہ سٹی کے میئر نے پریٹن کو بڑھاوا دینے کے مقصد سے ایک قدم اٹھایا ہے سوشل میڈیا پر اس پیل کو سمسن مل رہا ہے تو ایک ورد بھی روز بھی کر رہا ہے ڈلی کے برادی میں ایک گھر میں گیارہ لوگوں کی لاشے ملنے کے بعد اس معاملے میں روز نیک کلا سے ہو رہے ہیں آخری اس گھر میں گیارہ موتوں کی تیچھے گیارہ نمبر کا کیا چکر ہے وہ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو ہے للت بھاٹیا کا یہ اس صدر سے کا آخری ویڈیو ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے کہنے پر ہی پورے پریوار نے یہ قدم اٹھایا اس سی سی ٹی وی میں للت بھاٹیا نظر آ رہا ہے جو بھاٹیا پریوار کا منشلہ بیٹا تھا للت بھاٹیا تیس تاریخ کے دن محب سے ٹھیک کچھ گھنٹے پہلے ایک موبائل کی دکان پر گیا تھا یہ ویڈیو وہی کا ہے انڈیا نیوز نے موبائل شاپ پر اس دکاندار سے بھی بات کی اکثر میرے پاس تیس تاریخ کو دن میں بارہ والے کچھ پاس آئے تھے ایو ویڈ ایٹل منی میں پیسے ٹرانسور کروانا آئے تھے ان کا پرسلی کام تھا اپنے کوئی بھی رجال کرنا ہو یا موبائل کے لیے سے کوئی بھی کام ہو تو یہاں آتے تھے اکثر یہاں آئے تھے تیس تاریخ کو بھی آئے تھے میرے پاس اٹھائیس تاریخ کے رات کو لیٹ نائٹ آئے تھے تیس تاریخ کو مجھ سے کہے گئے کہ ہاں دوبارہ آنا ہے میرے کو سام کو لیکن تیس تاریخ کو سام کو دوبارہ نہیں آئے نیکس ڈیر میں نے نیوز دیکھا تو بہت دکھ ہوا وہیں برادی کے جس گھر میں ایک ہی پریوار کے گیارہ لوگوں کی لاشے ملی ہے وہاں ایک دو نہیں گھر میں کئی ایسی چیزیں ملی ہے جن کی سنکھیا گیارہ ہے دیکھے گھر کی باہری دیوار پر نکلے گیارہ پائی وہیں گھر کے اندر گیارہ روشندان ہے بالکنی کی ریلنگ میں سریوں کی سنکھیا بھی گیارہ ہے یہاں درواجے کی جالی میں روٹ کی سنکھیا بھی گیارہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ پریوار کیا کسی تنت منتر اور اندوشواس کے چکر میں اتنا فضا ہوا تھا کہ یہاں جانبوچھ کر ہر چیز گیارہ رکھی گئی آپ کو میں بتا دیا ہے کہ یہ بھی بھی بول دیا ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوا یہ گیارہ پائی پہ اگر انہیں بہت دکھو کہ ہی ساپ سے مکان بنایا ہے آئی تک میں ان کی بیٹیوں مجھے نہیں پتا بائیس دن بات تو میں اپنے ماں کے گھر آتی تھی آئی تک مجھے نہیں پتا اور تم گدی کر رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا تو کچھ چیز سامنے نہیں آئی ہے کوئنسیڈنس ہے کہ گیارہ کھڑکیاں ہیں یا کھڑکیاں ایکچولی کچھ کہاں نہیں سکتے ہیں اس کے بارے میں جو لالی جی ہیں یا پریوار کی کچھ اور لوگ ہیں وہ کسی تاندری کسی بابا کے سمپرک میں تھے جی نہیں بلکل جی ایسا پتا جارہا کوئی گرو تھا ان کا یہ ساری چیزیں فیک ہے ایسا کوئی گرو نیتا میں اس پریوار سے کافی ٹائم سے جڑا ہوا ہوں وہ روجانہ کے کامکاج کیلئے دھارمک نوٹس لکھتا تھا اور اس کے دھارمک نوٹس میں لکھی باتوں کا سب ہی صدر سے پالن کرتے تھے لالیت اپنے سورگی پتا کے سپنے میں آنے کی بات کا دعویٰ کرتا تھا رٹنا والے دن بھی گھر کے لوگوں نے جو کچھ کیا وہ لالیت کے کہنے پر کیا کیونکہ لالیت کی بات نہ ماننے پر سجا دی جاتی تھی اس لیے پولیس کی کرائیم برائنس اس معاملے میں رشتہ دار اور آسپولوز کے لوگوں سے بات کر کے سب بوجھتا رہی ہے انڈیا نیوز نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ گھٹنا والے دن بھاٹیا پریوار نے بڑ پوجا کی تھی اور بڑ پوجا کی وجہ سے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا اس لیے باہر سے روٹیا مانگائی گئی تھی انڈیا نیوز اس ریسٹورن پر پہنچا جہاں روٹیا آرڈر کی گئی تھی ہمارے سمہ داتا نے اس دیلیوری بوائی سے بات کی جس نے پریانکہ کے ہاتھ میں روٹیاں دی تھی اس رات کو یہ آت بہتیا کی گئی تھی اسی رات کو دس بج کے چالیس منٹ پہ ایک دیلیوری بوائی ان کو کھانا دینے کیلئے گیا تھا اس سمیں وہی دیلیوری بوائی رشی ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں رشی کتنے بجے قریب گئے تھے سر میں پونے گیارو بجے قریب گئے تھا کیا آرڈر کیا آیا تھا ان کا سر آرڈر میں بیس روٹیاں تھی بس بس روٹیاں مانگائی تھی کوئی سبجی نہیں مانگائی نہیں سر آپ گھر پہ پہنچے تو گھر کا محول کیسا تھا کون کون تھا سر میں گھر کے اندر نہیں گیا سر باہر ہی تھا سر روڈ پہ یہاں سے نکلنے سے سالے میں نے بیک پول کر لیا تھا سر تو انہوں نے ان کی لڑکی جو تھے انہوں نے بولا کہ یہاں پہ تو سر میں وہاں پہ گیا تو ان کی لڑکی نے آرڈر پک کیا باقی دو لڑکے بھی کھڑیتے ساتھ میں اور وہ بونے سر سر تھے وہ دکان کلوز کر رہے تھے آپ پتہ پرینکا اور دو لوگ آلتے وہاں پہ کیا سا ہسی مزاک کر رہے تھے یا کچھ کچھ گھبرائے ہوئے تھے دیش کے کئی حصوں میں گوھر اکشہ کے نام پر ہنسہ کو لے کر آج ایک بار پھر سپریم کورٹ نے سخت کپنی کی ہے چیف جسٹس دیپک مشرا جسٹس اے ایم خانوالکار اور جسٹس دیوائی چندرچوٹ کی بنچ نے کہا کہ گوھر اکشہ کے نام پر ہنسہ کو بردارت نہیں کیا جا سکتا پیٹ نے کہا کہ کسی کو بھی کانون کی دھگیاں اڑانے کا عدیقار نہیں ہے راج یہ سنکشت کرے کہ اس طرح کی گھٹنائیں نہ ہو پیٹ نے یہ بھی کہا کہ بھیڑ کا ہنسہ کا شکار بنے پیڑک کو دھر میں یا جاتی سے نہیں جوڑا جائے سپریم کورٹ نے گوھر اکشہ کے نام پر دیش بھر میں ہوئی ہنسہ کی خلاف اومانہ یاچکہ داخل کی گئی تھی جس میں آروپ لگایا گیا تھا کہ راجستان حریانہ اور یوپی میں گوھر اکشہ کے نام پر ہنسہ کی خلاف جاری سپریم کورٹ کے چھ ستمبر دوہجار سپترہ کے آدھشو کا پالن نہیں ہو رہا اسی آچکہ پر سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے یہ سخت ٹپنیا کی سپریم کورٹ نے دیش بھر میں پولیس صدہار کو لے کر کبھی مہتکون نردیش چاری کیا ہیں سپریم کورٹ نے سبھی راجیوں اور کندر ساشت پردیشوں کو آدیش دیا ہے کہ وہ کسی بھی پولیس عدیقاری کو کام چلاو پولیس عدیقاریوں کے نام سنگھ لوگ سے وائیوک کو بھیجیں پیٹ نے کہا کہ یو پی ایسی ان ناموں میں سے سب سے تین اپی اکتر عدیقاریوں کو لسٹ بنائے گی راجی ان میں سے کسی ایک کو پولیس پرمک نیوکت کرنے کو سوطند رہوں گے کورٹ نے کہا کہ راجی اسی آفیسر کو ڈی جی پی بنائے گی جس کا کارکال دو سال سے زیادہ ہوگا کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پولیس عدیقاریوں کی نیوکتی کے سمبند میں کوئی نیم یا راجی کا قانون پربھاوی نہیں ہوگا یو پی میں کوٹ پولیس کوٹ نے پولیس صدار پر دیا گیا آدیش لاغو نہیں کرنے کو دیکھ کر رائر کی گئی اور ماننا یاچکہ پر یہ سنوائی کی یاچکہ میں کہا گیا تھا کہ دوہزار چھے میں پولیس صدار پر دیئے گئے کوٹ کے آدیش کو راجیوں اور کینڈر ساشت پردیشوں نے ابھی تک لاغو نہیں کیا ہے